روحی شرمہ جیت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے آپ کا بتا دے کہ پوری سیریز کو ہم دو شنے سے جیت کر اپنے نام کر چکے ہیں سیریز کے دوسری ٹیس میچ میں شریر سیر کا پردشن اتنا زیادہ عمدہ رہا کہ ہر کسی نے ان کی تعریف کری آپ کا بتا دے کہ پہلی اننگز میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم میدان میں بلے باسی کرنے اتری تو سب کے سب فلاپ رہے تھے پند تونتالیس رن ضرور بنا گئے لیکن وہ شریر سیر تھے جن کے بلے سے 92 رنوں کی دھاکڑ پاری نکلی اور اسی پاری نے بھارت کو ڈیڑھ سو سے اٹھا کر 250 تک پہنچا دیا دوستو شریر لنکائی ٹیم اس سے پہلے کی 250 تک پہنچتی ہمارے گیندبازوں کا پریان سفل رہا اور ہم نے 109 رن پر شریر لنکائی ٹیم کو ڈھیر کر دیا تھا لیکن یہ جو 144 رنوں کی پڑت ملی تھی اس میں 92 رن تو کیول ائیر کے ہی تھے اس کے بعد جب دوسری ننگز میں بھی بھارتی گرگٹیم کو ائیر کی ضرورت پڑی تو پند تو پچاسا لگا گئے تھے لیکن وہ ائیر ہی تھے جن کے بلے سے 87 ٹرن نکلے تو کل دو پاریوں میں ائیر نے لگ بک 1500 سے زیادہ رن بنائے پہلی پاری میں 92 اور دوسری میں 87 ٹرن لگانے والے ائیر کی وجہ سے ہم شریر لنکائی ٹیم کو 447 کا لکشے بھی دے پائے اور دوستو اسی لکشے کی وجہ سے بھارتی گرگٹیم فرش لنکائی ٹیم کو دووچھنے میں کافی زیادہ آسانی سے جیت گئی مقابلے کو لیکن اس جیت کے اصل ہیرو کائنا کے شریر سیئر ہی ہیں کیونکہ شریر سیئر کے بلے سے نکلی اس دھماکے دار پاری کی وجہ سے ہی بھارتی گرگٹیم اتنے پڑے انتر سے جیت درج کر پائی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ سیریز کو جیتنے کے بعد ویرات کوہلی نے جو روحی شرمہ کو لے کر کہا اسے سن کر واقعی میں آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے آپ کا بتانے کے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں پاتچاہت بنانے کے بعد جب روحی تینڈ کمپنی دو شننے سے ٹیسٹ سیریز کو بھی جیت گئی تو خود ویرات کوہلی نے روحی شرمہ کے لیے پہلی بار کہا یہ جیت واقعی میں شاندر ہے ٹیسٹ فورمیٹ میرا سب سے پسندیدہ فورمیٹ ہے کیونکہ یہی پر کھلاڑیوں کا اصل امتحان ہوتا ہے لیکن جس حساب سے روحی شرمہ نے بھار تک رگٹیم کا چائن کیا بدل بدل کر گیندبازوں کے سیلیکشن کیے اور ہمیشہ کھلاڑیوں کو کھیلنے کا فریڈم دیا وہ درشاتہ ہے کہ وہ کتنے بہتر کپتان ہے اور انسان بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساؤت ایفریکہ میں ہمارا ہارنا ٹیم کے لیے کسی بڑے چھٹکے سے کم نہیں تھا لیکن اس کے بعد سبھی کھلاڑیوں نے کافی محنت کری ہے اور اس کا سارا کرڈٹ میں دینا چاہوں گا ہماری ٹیم کے کپتان روحی شرمہ اور کوچ راہو دروڑ کو ان دونوں کی کپتانی و کوچنگ کے انڈر ہی بھارتی کرکٹیم اتنا بہتر کر پائی ہے پند ایک شاندار بلے باز ہے اور وکٹ کیپر بھی میں تو ان میں دوسرا مہندر سنگھ دھونی دیکھتا ہوں ساتھ ایساس شریر سیئر کی بھی بلے بازی قابل تعریف رہی پوری سیریز میں بمرا اور شمی تو سب سے بہتر گیندباز ہیں ہی پوری دنیا میں مجھے امید ہے کہ روحیتی کپتانی کے انڈر ہم اسی طریقے سے آگے چل کر وولڈ کپ جیسے ٹونمنٹ بھی جیتیں گے دوستو ویرات کولی نے بھی روحی شرمہ کی تعریفوں کے پل ہی باندھی ہے آپ کا بتا دے کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ویرات نے روحیت کی اتنی تعریف کری ہو لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کولی اور روحیت میں بہتر کون ہے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنہے بات